السلام علیکم حکم صاحب پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب ہے ان کی عمر 15 سال ہے اور ان کو ٹانگوں میں بہت پکھوڑ پڑتے ہیں تو ان کو ویسے اپرائیٹس بھی ہے کتنوں میں ٹانگوں میں کیا پڑتے ہیں پکھوڑ نہیں اس کو بولتے جو تیڑی ہو جاتی ہیں ٹانگوں میں ول پڑ جاتے ہیں ہاں جی ہو گی اچھا تو یہ کیا رائٹ میں لیفٹ میں کچھ دونوں تانگوں میں کبھی ایک میں پڑ گیا کبھی دوسری میں پڑ گیا اس طرح بہت مکور پڑتے ہیں اچھا تو ابھی یہ بتائیں کہ ان کا وزن کتنا ہے وزن کیا نہیں ہے لیکن میرے خیال سے تھوڑا وزن ان کا ہیوی ہے وہ خاص طور پر ٹائلٹ میں بیٹھنا یا بات میں بیٹھنا جب بھی بیٹھ جائیں بیٹھ کر اٹھنا جو ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ بیٹھ سکتے ہی نہیں ہے نیچے کیونکہ وہ کرسی والی ہوتی ہے ٹائلٹ وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے کوئی استعمال کی کتنا عرصے سے تکلیف ہو رہی ہے جسم میں اس کے علاوہ بھی پیٹھ میں بھی ان کے ایسے کہنا میں بل پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا بھی پیچھے باک میں جیسے پڑ جاتا ہے ٹانگوں میں تو بہت زیادہ رہتا ہے ٹانگوں میں زیادہ ران میں محسوس ہوتا ہے یا نیچے پنڈلی میں نیچے پنڈلی میں پنڈلی میں زیادہ محسوس ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ کہاں سے کال کیا آپ نے بریٹ فورٹ سے بریٹ فورٹ سے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ بریٹ فورٹ سے تھی اور ان کے والد صاحب کی عمر پچھتر سال ہے ٹانگوں میں اور پیٹ میں ول آ جاتے ہیں بس اوقات ناظرین کرام یہ جو ول آتے ہیں نا اس کی وجوہات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کی وجوہات کیا ہیں جب جائری بات ہے ہمارا چلنا پھرنا نہیں ہے تو اب وہ کیا ہے کہ آنتوں کا ظاہری بات ہے جو ایک ہی جگہ انسان بیٹھا رہتا ہے تو آنتوں پر آنتیں چڑھ جاتی ہیں بس اوقات اور اسی طریقے سے پنڈلیاں ہیں تو پنڈلیوں میں جب خون کا دوران وہاں پر پورا نہیں ہوتا تو ایک نس جو ہے دوسری نس پر چڑھ جاتی ہے اور بس اوقات اگر پیٹ میں ہو یران میں ہو تو اس قدر تکلیف دے ہوتی ہے اس قدر تکلیف دے ہوتی ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کیلئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زیتون کے قسم کھائی ہے اور اسے فی شجر و تم مبارکہ فرمایا تو اب اسے کیا کریں اس کا تیل کا مساج کریں جن کو بھی پیٹ میں جسم میں کسی بھی حصے میں یعنی کہ انہیں ول آ جاتے ہیں آنتوں پر آنت چڑھ جاتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے آولیوائل کو نیم گرم کریں اور نیم گرم کر کے اس کا مساج کریں اور انشاءاللہ مساج کرنے سے کافی حد تک انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ناف کو ہمیشہ تر رکھیں ناف کے اندر ہمیشہ تیل لگائیں اسے تر رکھیں اور جہاں جہاں آپ کو ول آتے ہیں ران بے پی اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کم سے کم بھی کھانا کھا کر کم اس کم دن کا کھانا کھا کر بھی اور رات کو بھی کم اس کم اس کو تھوڑا سا واک کریں تھوڑی سی واک کریں تھوڑا سا چلنا پھرنا کریں تو انشاءاللہ خون کا دوران بھی بہتر ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نس پر نس چڑنا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور کوشش کریں کہ اپنے آپ تھوڑی سی ایکسسائز بھی کریں جو میں نے ایکسسائز نورمال بتائی کہ اپنے ہاتھ اوپر کر کے پاؤں کی طرف ایسے لے کے جائیں تو کیا ہے آساب میں کھچاؤ پیدا ہوگا جب آساب کے اندر تھوڑا سا کھچاؤ پیدا ہوگا تو نسیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیدھی ہونے شروع ہو جائیں گے ظاہری باتیں نس جو ہے کڑک چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ نس جو ہے وہ نرم ہوتی ہے اب جب وہ نس ایک ہی جگہ پڑی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ہیل جول نہیں ہے تو پھر تو ظاہری باتیں نس میں نس چڑ جاتی ہے تو جارا اس کو سمجھیں باقی تیل کا مساج کریں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ پھر مجاگلے سات دنوں میں آپ دوبارہ کال کریں کیونکہ پچھتر سال کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بہترین یہ ہے کہ اگر ان کو شگر نہیں ہے تو انہیں جو ہے آپ رات کو انجیر جو ہے وہ گھیلا کر لیں اور صبح اس کو انجیر کو گھیلا کر کے کھلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہیں طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ اول آخر دروش شریف کے ساتھ انہیں یہ جو دعا ہے اگر تیل پر دم کر کے لگائیں اور پورے جسم پر اول آخر دروش شریف کے ساتھ اسے فورٹی ون ٹائم پڑھ کر صبح و شام اپنے پورے جسم پر بھی پھیریں اور اس کے ساتھ تیل پر بھی دم کر کے اس تیل کو لگائیں تو انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا اور اگل سات دنوں میں مجھے دوبارہ بتلائیں